السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Dear Class, I hope you will be found with the blessing of Allah First of all, we read دعا ربی زدنی علماء Dear Class, آج ہم اپنے lesson number phone میں اپنا new topic start کریں گے concept of percentage یعنی فیصد کے بارے میں ہم جانیں گے کہ percentage کیسے کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دیکھئے سمبل ان کے علامت جس کے ذریعے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے یہ سرخ نشان یعنی کے جو ریڈ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کا percentage کا sign یعنی کے علامت ہے اور سب سے پہلے ہم اس کی percentage کی definition کو دیکھتے ہیں جس سے ہمیں clear ہو جائے گا کہ percentage ہے کیا percent is a ratio کہ percent ایک ratio ہے اور whose جس کی second term یعنی کے جس کی دوسری value is 100 so ہوتی ہے percent کا مطلب percent means percent کا مطلب parts حصے پر 100 یعنی کے سو میں سو کے حصے the word comes اس line کو سمجھ اگر آپ سمجھ لیں percent means parts per hundred اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سو میں سے اتنے حصے جو ہم عام طور پر بولا کرتے ہیں کہ سو میں سے اتنے حصے استعمال کر لیے اتنے باقی ہیں ان کو percent کہتی ہیں کہ سو میں سے جو حساب لگا کہ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ 25% استعمال کر لیا یا جیسے ہم ایک کلو چینی لے لیں یا کوئی بھی ایسے چیز لے لیں اور اس کو ہم ہنڈرڈ پر یعنی کے ہنڈرڈ کی پرسنٹیج سے ہنڈرڈ کے حصوں سے اس کو ہم تقسیم کریں اور ہم اس کو بتائیں کہ اس میں سے بیس حصے استعمال کر لیے اس میں سے چالیس کر لیے پچاس کر لیے وہ اس طرح کی جو ریشو ہم بتائی جاتی ہے سو کے حساب سے اس کو ہم percentage کہتے ہیں اور جو یہ لفظ ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں لیتن ورڈ سے ان کے ایک لیتنی زبان کا لفظ ہے اور phrase per centum which means جس کا مطلب ہے ان کے جو لیتن ورڈ ہے اس کا phrase per centum ہے ان کے اس کا phrase ہے آپ کا percentum اور percentum کا مطلب وہ بتا رہا ہے کہ per hundred in the mathematics اور mathematics میں اس کو سیمبل کے طور پر اس کو اس علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے percentage کو یعنی کہ percentage وہ چیز ہے جو سو کو مدے نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو اس کے حصے بتائی جاتے ہیں کہ سو میں سے اتنا فیصد استعمال کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں آدھا استعمال کر لیا اس کا مطلب ہے سو میں سے آدھا یعنی کہ پچاس فیصد ہم نے استعمال کر لیا جیسے کہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ 50% کا مطلب کیا ہے یعنی کہ percentage کا sign آگیا اب ہم اس کو fraction میں کیسے لکھیں گے 50 over 100 یعنی کہ جو یہ percentage کا جو sign ہے یہ کس کو ظاہر کرتا ہے 100 کو اور اگر پھر ہم اس کی cutting کر لیں 51 the 50 52 the 100 یعنی کہ ہمارے پاس 1 over 2 ہے وہ ہماری 50% ہوگی یعنی کہ آدھے حصے کو استعمال کرنے کے لیے ہاف چیز کو کوئی بھی ہو جس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم 1 over 2 کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور 50 over 100 کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن عام طور پر اس کا استعمال 1 over 2 سے کیا جاتا ہے اور اگر اس کو ہم decimal fraction میں convert کریں تو اس کو ہم divide کریں تو ہمارے پاس اس cancer 0.5 آئے گا یہ ہماری decimal fraction ہوگی اور اس میں 50% میں اگر ہم اس کو show کریں تو جس طرح یہ وائن کی یہ وائلی fraction ہے اور fraction کو ہم نے reduce fraction میں لکھا تو 1 over 2 ہو گیا اور یہ اس کی percentage یعنی کہ 50% کو ہم نے جو ظاہر کرنا ہے اس کو fraction میں اس طرح کریں گے اور percentage کو 50% کو ہم decimal ان کے point میں اس طرح ظاہر کریں گے تو simple آپ نے اس کی آج definition یاد کرنی ہے اور 9 اور 20 19 اور 20 کا table آپ نے یاد کرنا ہے بہت مختصر سا آپ کا کام ہے صرف percentage کی آپ نے definition یاد کرنی ہے اور اس کے ساتھ دو table 19 اور 20 یاد کرنے ہیں اور percentage کا sign کس لفظ سے نکلا ہے percentم لتینی زبان سے وہ آپ یاد کریں گے اور اس کی مکمل definition یاد ہونی چاہیے کہ percentage ہے کیا وہ آپ کو میں دوھرا دیتا ہوں کہ percentage سے مراد آپ کے پاس یہاں پہ یہ چیز آپ کو یاد ہونی چاہیے percent mean parts per hundred ان کے سو کے حصوں سے جو چیز ہمیں بتائی جاتی ہے وہ percent کہلاتی ہے ان کے فیصد کہلاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں تو dear class جو آپ کا کام ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ percentage کی آپ نے definition یاد کرنی ہے اور اس کو لکھنا ہے نوٹ بک پہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ page number sorry learn table یاد کریں گے آپ نے 19 اور 20 کا اس کے ساتھ ہمارا لیسن مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ next lesson میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نی کے بعد